بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای ہوپ ایوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ تھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کے ویڈیو اگین ایک شاپنگ ہال ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ اپنی خادی کی شاپنگ شیئر کیا جو میں نے سیل سے کی تھی اچھا اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھا دی پہ ایک سیل چل رہی ہے جو کہ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ آف ہے اور یہ سیل ان کے آن لین سٹور پہ بھی تھی اور اس کے علاوہ ان کے آوکلٹس پہ بھی تھی اس سیل کو لگے ہوئے آلموسٹ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن سٹل ابھی ان کے آوکلٹس میں بہت زیادہ سٹاک تھا اور ان کے آن لین سٹور پہ بھی تو میں نے یہ دو ٹو پیس آرڈر کیے تھے ان کے آن لین سٹور سے چلیے ملک کے ان کو اپن کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ وضع جو ٹو پیس ہے اس کا فابرک لون ہے اور یہ شرٹ اور ٹراؤزر ہے پرنٹڈ ہے ایمبروائٹڈ نہیں ہے لیکن اس کی پرائس بہت زیادہ ویزینیبل ہو گی تھی سیل کے بعد پہلے آپ اس کا کلر اور پرنٹ وغیرہ دیکھ لیں پھر ہم چلتے ہیں اس کی پرائس دیٹیلز کی طرف اچھا یہ اس کی شرٹ ہے شرٹ کی فرنٹ اور بیک سیم ہے اور نیچے اس طرح کا بورڈر لگے گا اچھا خادی کے ڈریسز کی ایک مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ان کی جو انسٹج کلیکشن ہے اس میں جو شرٹ کا فابرک ہے وہ ٹوٹل 3 میٹر ہوتا ہے یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کیونکہ 3 میٹر میں آپ کوئی بھی ڈیزائن ایزیلی بنوا سکتے ہیں آپ چاہیں تو لانگ فراؤگ بنوا لیں چاہیں تو لانگ لیندھ والی شرٹ بنوا لیں اور جیسے آج کل تو ویسے بھی لانگ لیندھ والی شرٹ کا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ وہ بھی ایزیلی اس میں بن جاتی ہیں اور اس شرٹ کا بھی جو ٹوٹل سا آپ رکھے ہیں وہ 3 میٹر ہے شرٹ کا جو فرنٹ ہے اور بیک ہے اس کا پرنٹ سیم ہے اور اس کے سلیوز سپریٹ سے ہیں میں اس کے سلیوز پہ ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ رہے اس کے سلیوز سلیوز میں بھی سیملیر جیسا فرنٹ اور بیک کے لیے بورڈر ہے ویسے بورڈر ہے اور یہ اس کا تھوڑا سا پرنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مجھے سوٹ کا کلر کمبنیشن بہت اچھا لگا تھا نیوی بلو کے ساتھ انہوں نے مسٹرڈ کلر کا کمبنیشن کیا وجہ کے بہت اچھا لگ رہے اور اس کا فابرک بھی بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو لوگ خادی کے رسلس پہلے سے لیتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ خادی کا جو فابرک ہے وہ بہت اچھا ہوتے جاہے وہ لون کے ہوں یا خدر کے ہوں ان کے سارے ہی فابرک بہت اچھا ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹو پیس ہے شرٹ اور ٹراؤزر اور یہ رہا ہے اس کا ٹراؤزر اچھا ٹراؤزر اس کا پلین ہے فابرک جیسے میں نے بتایا کہ یہ لون ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اچھا یہ جو ٹرس ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آن لائن سٹور سے آرڈر کیا تھا تو میبھی آپ کو ابھی بھی مل جائے کیونکہ میں نے کانسٹنٹلی دیکھا ہے کہ خادی اپنا جو آن لائن سٹورز کو ری سٹوک کرتا رہتا ہے آوکلٹس میں میں بھی آپ کو ملے نہ ملے کیونکہ آوکلٹس میں تو لان کے دریسز آل مست ہتم ہو گئے ہوں گے لیکن جو ان کے آن لائن سٹور پر ابھی بہت زیادہ ورائٹی اور کانسٹنٹلی جو دریسز ہیں وہ ریپیٹ میں آتے رہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سیٹ کو چیک کرتے رہیں می بھی یہ دریس دبارہ ری سٹوک ہو ماں کی سوٹ آپ نے دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پرائز ڈیٹیلز بغیرہ سب سے پہلے آپ اس کی فابرک کی ڈیٹیلز بغیرہ دیکھ لیں یہ لان کا سوٹ ہے اس کی جو شرٹ کا ٹوٹل فابرک ہے وہ 3 میٹر ہے اور دراؤزر کا جو فابرک ہے وہ 2.5 میٹر ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی پرائز ڈیٹیلز تو اس 2 پیس کی جو اریجنل پرائز تھی وہ 1,990 روپیس تھی اور اس پہ فلاٹ 40% آف سیل تھی فلاٹ 40% آف سیل کے بعد اس کی پرائز 1194 روپیس ہو گئی ہے یعنی آلموسٹ 1200 جو کہ بہت زیادہ ریزنیبل ہے کیونکہ اس پرائز میں اگر آپ کو کوئی 2 پیس ملتا ہے تو یقین مانے وہ بہت زیادہ ریزنیبل ہے کیونکہ مجوریٹی جگہ پر آپ کو اس پرائز میں حالی سنگل انسٹڈ شرٹ ملتی ہے لیکن یہ 2 پیس ہے اس لئے اس کی پرائز بہت زیادہ ریزنیبل ہے تو پہلے والا ڈریس تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈریس نمبر 2 کی طرف اچھا اس پہ بھی سیل تھی یہ بھی اگین 2 پیس ہے لیکن یہ شرٹ اور ٹراؤزر ہے اور اس کا جو دوبٹہ ہے وہ شفون کا بڑا خوبصورت سا دوبٹہ ہے اس کو پہلے انبوکس کرتے ہیں اس کا پرنٹ اور کلر بغیرہ دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی پرائز ڈیٹیلز بغیرہ اچھا اس کا تو مجھے کلر ہی بہت اچھا لگا تھا ویسے بھی مسترڈ یا اس طرح کے جو برائٹ ییلو کلرز ہوتے ہیں وہ میرے فیورٹ ہیں تو مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا تھا بڑا پیارا سا کمبینیشن ہے بیج اور مسترڈ کلر کا سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی شرٹ پھر میں آپ کو اس کا دوبٹہ دکھاتی ہوں اچھا یہ جو شرٹ ہے اس کا فیبرک بھی اگین 3 میٹر ہے یعنی باگ الگ سے بنی بھی ہے اس کی فرنٹ الگ سے ہے اور سلیوز انہوں نے الگ سے دیئے میں تو سب سے پہلے اس کی دیکھتے ہیں فرنٹ میں تھوڑا اس کو کمپلیٹ اوپن کرلوں تاکہ آپ کو اس کے پرنٹ کا آئیڈیا ہو جائے یہ رہی اس شرٹ کی فرنٹ فرنٹ بہت حبصورت ہے اس طرح کی فرنٹ بنے گی اور اس کے نیچے ییلو مسترڈ سا بورڈر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا گرمیوں میں تو ویسے بھی پیسٹل کلرز بیج کلرز یا آفیٹ کلرز بہت زیادہ پہنا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح یہ شرٹ میں سے بہت اچھا لگا تھا تو میں نے یہ آرڈر کر لیا یہ رہی اس طرح کا نیچے بورڈر ہے مسترڈ کلر کا اسی طرح کا بورڈر بیک کے لیے بھی ہے اور اسی طرح کا بورڈر اس کی سلیوز کے لیے بھی ہے میری جو شوپنگ ہال ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اس لیے تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں کیونکہ میں ان میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ جو ابھی ڈریسز میں خود ہری دوں ان کو کمپلیٹ اوپن کر کے آپ کو دکھاؤں کیونکہ اوٹلٹس پہ تو آپ کو پتا ہے جیسے ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں ہم ویسے ہی آپ کو دکھا ستے ہیں وہاں پہ کمپلیٹ جو پرنٹ ہے اس کا اندازل نہیں ہوتا اور بعض اوقاتوں پہ لائٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کلرز کا بھی اگزیکٹ نہیں پتا چلتا کس کے کلرز کیسے ہیں اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ شوپنگ ہال ویڈیوز میں آپ کو کمپلیٹ ڈریسز کو اوپن کر کے دکھاؤں اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے کلرز کیسے ہیں پرنٹ کیسے ہیں اور ان کی پرائیس ڈیٹیلز وغیرہ کیا ہے اور دوسرا شوپنگ ہال ویڈیوز بنانے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو سیل سے شوپنگ کرنے کے لیے انکراج کر سکھوں کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہی آپ کو کہتے ہوں کہ آپ سیل سے شوپنگ کیا کریں کیونکہ جب بھی کہیں پر بھی سیل لگتے ہیں تو سارے ڈریسز بہت زیادہ ریزنیبل پرائیس میں ہو جاتے ہیں جیسے یہ جو ڈریسز ہیں یہ بھی میں نے سیل پرائیس پر ہی لیے تھے اور ان کی پرائیس بہت ریزنیبل ہیں اچھا یہ شرٹ آپ نے دیکھ لی اس کی فرنٹ اور بیک بھی میں نے آپ کو دکھا دی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا دوپٹا اچھا اس کا دوپٹا شفون کا ہے اس کا فابرک بہت اچھا ہے بہت لائٹ ویٹ ہے پرنٹ بھی بہت پیار ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپن کر لیتے ہیں اور یہ رہا ہے اس کا دوپٹا اچھا خادی کی تو سارے ہی دوپٹے بہت اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ لان کا ہو یا شفون کا ہو مجھے تو ویسے ان کے لان کی دوپٹے بھی بہت پسند ہیں اور ان کے شفون کے دوپٹے کا بھی فابرک بہت اچھا ہوتا ہے اچھا یہ بہت جو ٹرس ہے یہ مجھے پہلے ہی بہت زیادہ پسند تھا اس لئے جب اس پہ سیل بھی نہیں تھی یعنی جب یہ سمرز میں آیا تھا میں تب بھی اسے ہرید چکی تھی آپ نے میری شاپنگ ہال ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا لیکن اب کیونکہ اس پہ سیل بھی تھی اور میری سسٹر کو بھی یہ بہت پسند تھا تو انہوں نے کہا کہ میری لئے بھی آرڈر کر دو تو میں نے یہ ان کے لئے آن لائن آرڈر کیا تھا اچھا اس سوٹ کو آرڈر کیا ہی آلموسٹ دو سے تین ہفتے ہو گئے لیکن تب صرف میں نے ایک ہی سوٹ آرڈر کیا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ کوئی اور بھی آرڈر کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں گی اچھا خادی کے جو آن لائن سٹور ہے اس میں زیادہ تر آپ کو لون کے ہی ڈریسز ملیں گے سیل میں اور کچھ ڈریسز پہ فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف ہے اور کچھ پہ فلاٹ ففٹی پرسنٹ آف ہے جو 3 پیس شفون کے تھے ان پہ فلاٹ ففٹی پرسنٹ آف سیل تھی اور جو 2 پیس ہیں اس طرح کی ان پہ آپ کو فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف سیل مل جائے گی باقی سوٹ تو آپ نے دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتا ہے اس کی پرائس ڈیٹیلز وغیرہ تو یہ یہاں پہ اس کی فابرکی ڈیٹیلز منشن ہیں اور اب چلتے ہیں اس کی پرائس کی طرف تو اس سوٹ کی جو اریجنل پرائس تھی وہ 2,990 تھی یعنی آل موسٹ 3,000 اور فلاٹ فورٹی پرسنٹ آف سیل کے بعد اس کی پرائس 1,800 ہو گئی ہے جو کہ بہت زیادہ ریزنیبل ہے اچھا اگر آپ نے بھی خادی کی سیل سے شاپنگ کرنی ہے تو خادی کی جو افیشل ویب سیٹ ہے یعنی ان کا جو آن لائن سٹور ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ابھی بھی سٹل خادی کی ویب سیٹ پر بہت سارے لان کے ڈریسز ہیں جن پر بہت اچھی سیل ہیں تو آپ جا کے چیک کر لیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی رگی ہوگی اور آپ کو ساری ڈیٹیلز کا پتہ چل کیا ہوگا میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ